اید قربان اید قربانے میں تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے جن میں سے پچیس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کا ذکر ان الفاظ میں کیا وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنِ اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی ازمائش کی تو وہ ان پر پورا اکرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہو چکی تھی اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی ان کے دل میں بیٹے کی خواہش پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے رب سے ایک سال اولاد کی دعا اللہ تعالی نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور 87 برس کے عمر میں ان کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ابھی آپ شیر خوار ہی تھے کہ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ان کی ماں کے ہمراہ مکہ کے ویرانے میں چھوڑ آئے یہ وہی جگہ تھی جہاں آج کھانے کعبہ ہے جب امہ حاجرہ کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بلکنے لگے تو ان کی منتہ تڑپ اٹھی انہوں نے پانی کی تلاش شروع کر دی کبھی وہ صفہ کی پہاڑیوں کی طرف بھاگتیں تو کبھی مروہ کی طرف اسی اثناء میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کی شدت کی وجہ سے ایڈیاں رگڑنا شروع کر اور اللہ کے حکم سے ایک موجزہ ظاہر ہوا اور اس شیر خوار بچے کی ایڈیوں کی رگڑ سے ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا جسے آج زمزم کا ہاتھ آتا ہے وقت گزرتا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام بارہ سال کی عمر کو پہنچ گئے ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کر رہے ہیں یہ خواب تین دن مسلسل آتا رہا چونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے تو انہوں نے اس کا ذکر اپنے بیٹے سے کیا اور پوچھا بیٹا تمہاری کیا رائے ہے جس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا آپ اللہ کے حکم کی تکمیل کیجئے اور آپ مجھے سابرین میں سے پائیں گے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو زبا کرنے کے ارادے سے ایک میدان میں لے گئے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل لٹا دیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ ان پر شفقت پدری غالب نہ آتا ہے آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے چھوری چلائی لیکن این اسی وقت ایک دنبہ نازل فرما دیا گیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر سے پٹی اتاری تو حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دنبہ زبا ہو چکا تھا حضرت اسماعیل پاس کھڑے مسکرا رہے تھے آج اسی واقعے کی یاد میں مسلمان عید الازحاء مناتے ہیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کے حکم کے لیے اگر کوئی بھی قربانی دینی پڑے تو گریز نہیں کرنا چاہیے